نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے چہروں نے سیاست کو بدل دینے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ہوا بھی بنائی جس کی وجہ سے سیاستی دنیا کے پرتی بھدرجنوں یواؤں اور اپنی اپنی دنیا کے دگجوں نے بھی سب کچھ چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد نو پولٹکس کہنے والوں کی ہی نہیں بلکہ اب ہرکر کی زبان پر یہی ہے ڈرٹی پولٹکس آخر عام آدمی پارٹی کی راشتری کارکانی سے پرشانت یوگندر کی ویدائی کو کیوں کہا جا رہا ہے ڈرٹی پولٹکس دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں جی ہاں چوبیس گھنٹے کے بھیتار سٹنگ بانی سچ میں بدل گئی اور عام آدمی پارٹی کے بھیتار سنگرام چھڑ گیا سیاست میں کئی بار بڑی تصویر کو بدلنے کے لیے کچھ پل ہی کافی ہوتے ہیں پھر یہ تو مہینے بھر سے چل رہا عام آدمی پارٹی کا سمانانتر ورلڈ کپ ٹونمنٹ معلوم ہوتا ہے جس میں فائنل میں نتیجہ یوگندر یاداو اور پرشانت بھوشن کے خلاف سامنے آیا راشتریہ پریشت کی بیٹھک کے فیصلے کے مطابق یوگندر اور پرشانت کو راشتریہ کارکانینی سے باہر نکال دیا گیا ساتھ پہ پروفیسر آنند گمار اور حجید چھاکی بھی چھٹی کر دی گئی فیصلے پر ہنگامہ برپنا ہی تھا سو جم کر برپا کافہ سیڑا کے فام ہاؤس سے جب یوگندر یاداو رشانت بھوشن اور آنند کمار باہر نکلے تو چہرے کی تم تباہات اندر ہوئی اٹھاپٹک کو بتانے کے لیے کافی تھی ایک ایسی اٹھاپٹک جس کی پٹکت تھا یوگندر یاداو کے شبتوں میں پہلے ہی لکھی جا چکی تھی دعویٰ ہے کہ راشتریہ پریشت کی بیٹھک میں ہنگامہ کیجریوال کے بھاشن کے دوران ہی شروع ہو چکا تھا آروپوں کی مانے تو کیجریوال کا بھاشن پوری طرح یوگندر اپرشانت پر حملہ ور تھا بھاشن کے پیچھ میں دونوں کے خلاف نارے بازی شروع ہو گئی یوگندر نے آروپ لگایا ہے کہ نارے بازی کا گروت کیا گیا تو پہلے سے تینات باؤنسروں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مار پیٹھ کی اور اس منظر کی پہلی مورتی بنے اروند کیجریوال باہر جیسے میں آیا تو مجھے کس کر یہ لات ماری ایک باؤنسر تھا یا دو گی تھا میں ادھر گر گیا پھر ایک نے میں سے یہاں مکہ مارا اسے میرا پین تھا یہ ٹوٹ کر ہی سائی بکھر گئی اور اس کے بعد مجھے اٹھا کر ایک کونے میں بٹھا دیا کہ اس کو باہر بھی مت جانے دو اور جب تک میٹنگ نہ ہو اس کو یہیں بٹھا دیا اروند بھائی ایک دم مورتی کی طرح کھڑے رہے جب میں نے کہا کہ نیشنل کاؤنسل کے میمبر کی بھی پٹائی ہو رہی ہے اس کو تو روکی ہے پارٹی کے ایم ایل اے ڈیویندر سہراور باہر میٹنگ میں تھے وہ باہر نہیں آئے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اروند بھائی اس گھنڈا گردی کو رکھوائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے میٹنگ کے اندر گھنڈا گردی ہو رہی ہے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا اروند کے جریوال راشتری پریشت کی بیٹھک کی ادھاکشتہ گوپال رائے کو سوپکار بیچ میں ہی نکل گئے یوگندر یادف کے مطابق گوپال رائے دوسری مورتی ثابت ہوئے آروند کے مطابق گوپال رائے نے غیر سمدھانک طریقے سے ان کے خلاف پرستاو پیش کیا اور اویت طریقے سے ووٹنگ کر کے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا آنترک لوگپال رامداز تک کو ایس ایم ایس کار بیٹھک میں آنے سے روک دیا گیا لوگپال کو اس میٹنگ کے اندر آنے نہیں دیا گیا گوپال رائے کو ایک منٹ میں چیئرمن بنا دیا گیا اگلے دوسرے منٹ میں پرستاو پیش ہو گیا ہم نے کہا کہ اس پرستاو پر چرچا ہونی چاہیے گوپال رائے کان بند کر کے بیٹھ گئے کہتے ہیں مجھے لکھ کے بیجئے ویسے اس بیٹھک کے نتیجے کے سکبو گہات اور ہنگامے کا آلاپ تو تب ہی لے لیا گیا تھا جب سویرے یوگند ریادف کاپس ہیڑا کے فارماؤس کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے ہنگامہ خیز بیٹھک کے بعد عام آدمی پارٹی کے اس ٹونیمنٹ پہ اب انتظار ہے کچھ اور میڈیا مقابلوں کا کچھ اور چٹھیوں کا کچھ اور سٹنگ کا کچھ اور سفائیوں کا کچھ اور درد کا کچھ اور تماشوں کا اور شاید کچھ اور شرمندگی کا بھی دھائی سال پہلے آندولن سے نکلے لوگوں نے جب راجنیتک زل کا گھتن کیا تو اسے نام دیا عام آدمی پارٹی کہا گیا کہ یہ لوگتنس کی بنیاد کو مجبوط کرے گا اور لوگتنس کو بلند کرے گا لیکن اب آج پارٹی جب دو دھڑوں میں بٹی تو ایک نے کہا کہ لوگتنس کی ہتیا ہوئی تو دوسرے نے کہا کہ گداروں کے خلاف کاروائی کی گئی عام آدمی پارٹی کو نشت طور پر یہ سوچنے کے لیے مجبور ہونا چاہیے کیا اس طرح کے بھدے آروپ پرتیاروپ اور ایک دوسرے پر اس طرح کے بھد آروپ لگانے سے بچا جا سکتا تھا کیمرمنٹ نیرس تیواری کے ساتھ بکرانت یادو ڈلی آئی بی ایم سیون ہر بیباد کے دو پہلو ہوتے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے اس جوتم پیجار کے بھی ہیں یوگیندری یادو اور پرشاند بھوشن چیخ چیخ کر مارپیٹ اور دبنگئی کا آروپ لگا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کجریوال گھٹ آروپوں کو سیرے سے نکار رہا ہے سچ اور جھوٹ گھتھم گھتھا ہیں اور پارٹی کے لیے شرمندگی کا ایک اور ادھیائے روشن ہو گیا کتابیں کہتی ہیں کہ راجنیتی بھی ایک وکیان ہے مگر عام آدمی پارٹی کے دنگل کو سمجھیں تو راجنیتی ایک اکھاڑا ہے اور سنکھیا بل پہلوانی کو آزما نکالائی سے راجنیتی کے اس نئے وکلپ میں گالیاں ہیں لات گھونسے ہیں پاؤنسر ہیں ڈھککہ مکی ہے اور بے تکے بے بنیاد آروپ بھی اس پورے ویواد کے دو چہرے پہلا چہرہ یوگیندری آدم اور پرشاند بھوشن کا ہے جو آروپ لگاتے ہیں کہ پارٹی کی راشتی پریشت کی بیٹھک میں گیجریوال گھٹ سڑک چھاپ حرکتوں پر اتر آئے دوپ اور شرم کے ساتھ ہم سب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کی مریادہیں ہم نے اس دیش کے سامنے رکھی تھی آج راشتی پریشت کی بیٹھک میں ہم اس نیونتم سے نیونتم مریادہ کا بھی پالن نہیں کر پائے لیکن دوسرا چہرہ اب بھی اسی اتمنان میں ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس پرستاؤں کے سمرتھن میں دو سو سیتالیس لوگوں نے اپنے مت رکھیں ہاں کہتا دو فورٹی سیون ہاتھ اٹھا کر دو سو سیتالیس لوگوں نے اس پرستاؤں کو سہمتی دی آٹھ لوگوں نے آٹھ لوگوں نے اس پرستاؤں کی بیروت میں اپنا مت رکھا ارون کجریوال کے گھٹ کے مطابق بیٹھک میں جو ہوا سب کی مرضی سے ہوا عام آدمی پارٹی کے مطابق اس بیٹھک میں تین سو پانوے سدسیوں کو نیوتا دیا گیا تھا جن میں سے تین سو گیارہ سدسی بیٹھک میں موجود تھے دو سو سینتالیس سدسے اس پکش میں تھے کہ یوگیندر پرشاند سمیت چار لوگوں کو راشتی کارے کارینی سے باہر کیا جائے جبکہ آٹھ لوگوں نے اس کے ویروت میں ووٹ کیا دو سدسیوں نے لکھت طور پر اپنا ویروت چتایا جبکہ چوون سدسیوں نے کوئی رائن نہیں دی رہی بات بیٹھک میں گنڈا گردی کی تو ارون کجریوال کا گھٹ ان تمام آروفوں کو بے بنیاد بتا رہا ہے جو مارپیٹ کی بات کہی جا رہی ہے ایک دم غلط بات ہے ایک دم جھوڑھی بات ہے کوئی مارپیٹ نہیں ہوئی ہے کجریوال این کمپنی کے مطابق رمضان چوہدری کے ساتھ کوئی مارپیٹ نہیں ہوئی الٹا رمضان چوہدری خود ہی بیٹھک میں ہنگامہ کر رہے تھے ارون کجریوال سپیچ دے رہے تھے اسی دوران رمضان چوہدری جی خود کھڑے ہو کے جور جور سے چلانے لگے ہمارے کچھ ساتھی ان کو سمجھانے گئے ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیے لاسٹی سنوجک جی بول رہے ہیں ان کو پوری بات اپنی کر لینے دیجئے ہو سکتا ہے آپ ان کی بات سے سہمت ہو ہو سکتا ہے آپ اس سے سہمت ہو لیکن کم سے کم بات تو سن لیجئے جو نئی راجنیتی کا وکلپ دینے والے تھے آج خود ایک دوسرے کا وکلپ بنے ہیں آم آدمی پارٹی کے دو گھوٹوں میں سچ اور جھوٹ دب کر رہ گیا ہے پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور جنتہ کی امیدیں میں بکرانت یادف ڈلی آئی بی این سیب جب گھر میں آگ لگی ہو تو ہر کوئی ہاتھ سیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے خاص طور پر سب کو نیتکتہ کا پارٹ پڑھانے والی پارٹی کے بھیتر جب کورام مچا ہو تو باقی پارٹیوں کو حملہ کرنے کا تو موقع ملتا ہی ساتھ ہی ساتھ موقع مل گیا تنج کسنے کا بھی آم آدمی پارٹی میں کورام مچا ہے ابھی دلی میں سرکار بنے ڈیڑ مہینہ بھی پورا نہیں ہوا کہ پارٹی کی ڈرٹی پولٹک سامنے آگئی ہے پارٹی کا یہ بدرنگ چہرہ دیکھ کر جہاں آم جنتہ حیران ہے تو وہیں ویروہ دھیوں کو گیجریوال کی پارٹی پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا ہے ہمیں یہ چنتہ ہے کہ وعدوں پر کام نہ کر کے خود پریاس نہ کر کے وہ ہر دوسرے ویقتہ سرکار پر آروپ لگائیں گے تاکہ اپنا ہاتھ وہ دھو سکے اپنے وادوں سے ڈلی کی جنتہ کے ساتھ ایسا وشواز گھات نہ ہی ہونا چاہی ہے گھر کے اندر کی لڑائی ایف سڑک کی چیچھا لیدر تو بن ہی گئی ہے اور اس نے ایک بات کو پوری طریقے سے سپشٹ کیا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے لیے اور خاص طور سے ارونت کیجریوال جی کے لیے ویقتیگت مہتو کانگشائیں اور ستتہ پر کابض رہنا پارٹی کے اصطیتو سے زیادہ مہتو پون ہو گیا ہے جھگڑے جو بھی ہے وہ آپ کے پارٹی کے اندرونی مسئلے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یا کسی اور کو دکل انداز کرنا مناسب نہیں ہے نہ اس کے لیے گنجائش وہ اپنے جھگڑے نپٹے لیکن اس کے وجہ سے جنتہ کو جو راحت ملی چاہیے اس کے اندر رکاوٹنا ہے جیسا بننے کا فیصلہ کر لیا ہے ویروضی ہی نہیں وہ لوگ بھی کیجریوال اور کمپنی پر حملہ بول رہے ہیں جو کیجریوال پرتانہ شاہ ہونے کا آروپ لگا کر پارٹی سے الگ ہوئے تھے مجھے بھی نکالا گیا اپنی عزت سب کو پیاری آپ چاہتے نہیں زلط سے آپ کو نکالا جائے جھوٹے سچے قصےوں آپ کے بارے میں کہے جائے تو آپ کہتے میں ریزائن کر رہی ہوں تو میں چلی گئی چپ چاپ کیونکہ میں نہیں اس طرح سے لڑ سکتی تھی اور ایک ڈیفکل بھی ہوتا ہے لیکن یہ بوئیس کلب ہے یہ گینگ ہے ایک گینگ آف غازی آباد ہے یہ اور یہ اربین کے جیوالے کسی ایسے کسیوں کے آدمی جب ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ آگ ببولہ ہو جاتے ہیں وہ اپنی بات کو ہر حال میں منوانا چاہتے ہیں آم آدمی پارٹی میں چل رہے اس جھگڑے سے سمات سے بھی انہ ہزارے بھی آہت ہیں پچھلی بار کیجریوال کا سٹنگ سامنے آنے پر انہ نے کہا تھا کی کیجریوال اور ان کی پارٹی نے جنتہ کا بھروسہ توڑا ہے حالانکہ اب وہ اس پر زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتے یہ ان کا اندرہ نے معاملہ ہے اس میں ہم کیوں جانا ہے آم آدمی پارٹی اب آم آم بیواد پارٹی میں بدلتی دکھ رہی ہے جو پارٹی آم لوگوں کو سٹنگ اوپریشن کے ہتھیار کے ذریعے برائیوں سے لڑنے کی سیکھ دے رہی تھی اب وہیں سٹنگ پارٹی کے لیے مشکلوں کا سبب بن رہا ہے حق سٹنگ اور ہر بیواد کے بعد پارٹی کے ساکھ پر بٹا لگ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا آم آدمی پارٹی دوسری آم آدمی پارٹی کے کجریوال گھٹ کے تمام نتاؤں نے بیٹھک کے بھیتر ہنگامے اور اس کے ہاں ہوئی مارپیٹ سے ساف انکار کیا لیکن پارٹی کے ودھائیت ڈیوینڈر سہراؤت نے مانا ہے کہ بیٹھک کے دوران مارپیٹ ہوئی تھی سہراؤت بیٹھک کے دوران وہی موجود تھے ڈیوینڈر سہراؤت سے اسے بارے میں خاص باتشیت کی ہمارے سیوگی بیکرانتی آدھو نے کرنل سہب جب آنڈولن کے بعد یہ پارٹی بنی تھی کہا گیا تھا کہ لوگتنٹر کو مجبوط کرنے کے لیے پارٹی بنائی جاری ہے آج جب یوگینڈ آدھو اور پرشاند بھوشن الگ ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگتنٹر کی ہتیاں ہو رہی ہیں تو اس پارٹی کو ڈھائی سال کے اندر اتنے بڑی چیزوں کو جھیلنا کیا جروری تھا ویل میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وقت وے اور اتنے ججمنٹل جو ہے سٹیٹمنٹس میں نہیں دے سکتا کیونکہ اتنا ویجن میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آج کی جو پرکریہ ہوئی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے ووٹنگ ہوئی تھی اور سب نے اپنا اپنا مت جاہر کر دیا تو باقی تو سمیں بتائے گا کہ یہ کتنا صحیح تھا اور ہماری ہمارا سنگٹھن اس سے لاب اٹھائے گا یا جو ہے ہانی ہوگی آپ اپنی بات بے باقی سے رکھتے ہیں سچائی کے ساتھ رکھتے ہیں اپنا ویو اندر بھی آپ نے رکھا بہومت کے باوجود ایک چیز میں جاننا چاہوں گا یوگین دیادہ اور پرشاند بھوشن کا کہنا ہے کہ اندر مار پیٹ بھی ہوئی اور جو دوسرے لوگ ہیں اروند اور ان کے سمرتک ان کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی اندر نہیں ہوا تھا نہیں ایک سینئر کارکرطہ کے ساتھ فیزیکل مین ہینڈلنگ ہوئی تھی اور جو ہے میں نے کھڑے ہو کر خود کہا تھا کہ اس کو بند کرئے اور جو ویکتی ذمہوار تھے ان کو بھی میں نے چیتاونی دی تھی کہ تھوڑا اپنے شریر کو کنٹرول میں رکھئے اور دوسروں کے ساتھ اس کو مت لے کے جائے سمیت وہ بہتر رہے گا کیا آپ نام ساجہ کرنے نہیں نہیں لیکن اتنا ایمانداری سے کرنل صاحب نے کہا کہ اندر مین ہینڈلنگ بھی ہوئی تھی اور فیزیکل ایک سرے پر ہمار پیٹ بھی ہوئی تھی جس کا انہوں نے ویروہ دھ بھی کیا تھا کامرمن نیرس تیواری کے ساتھ بکرانتی آدھو ڈلی آئی بیان سیبن